پانچ مہین دو دو منٹ بات کرنی ہے بس جی آپ نے وقت دیا آپ کو بھی دے دوں گا اگر سب دو دو منٹ بات کریں گے تو بس میں منسٹر صاحب کو وائنڈ اپ کرا دوں گا مجھے چیرمن صاحب وقت کی تنگی کا احساس ہے شکریہ جناب چیرمن کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو او جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چھرچہ نہیں ہوتا جناب چیرمن آٹھ پروری کے انتخابات میں الیکشن کمیشن اپ پاکستان نگران حکومتیں اور سیکورٹی کی ادارے انتخابات کرانے میں جناب چیرمن ناکام ہوئے یہ ان جماعتوں کے لیے یہ انتخابات جیسے مشاہد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ زیادہ لکھ کہتا تھا کہ مصبت نتائج یہ ان جماعتوں کے لیے یہ مصبت ہے جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک مصبت نتائج آیا ہے پیپلز پیٹی آئی جو مجاریٹی سے لے کے آئی ہے ایک سو پچاس پیریس کو نیچے لے آئے انتخابات میں یہ جو ہے اس کے لیے مصبت نہیں ہے ان جماعتوں کے لیے مصبت نتائج آئی ہے جو آپ چیرمن مجھے یقین ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی رک کا استعمال نہیں کرتے یہاں گپتگو میں کبھی داندلی کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں جناب چیرمن اور میں ایٹی ایٹ سے الیکشن لڑتا آ رہا ہوں جناب چیرمن مجھے توڑی بہت اسٹری کا بھی پتہ ہے لیکن آئندہ جو اب سینیٹ ہوگا ہم نہیں ہوں گے میں تو نہیں ہوں گا نہ میری جماعت کا گویاں ہوگا نہ یہاں پشتون خواہ کا ہوگا نہ یہاں این پی کا ہوگا جناب چیرمن اس لیے کہ ہماری گفتگو یہاں پشتون نہیں کی جاتی جناب چیرمن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے جناب چیرمن اس میں معاشی صورتی حال انتہائی ناگفتب ہے اور اسی طرح پولٹیکل کرائیسز بھی ہے ہمارے ملک اداروں کا مالیت اداروں کا کرزدار ہے ہمارے وجدہ جو الیکشن کے بارے میں آشتریلیا، امریکہ، برطانیہ مختلف جو مبسرین ہیں کہ اب یہ ملک جمہوریہ کی طرح گامزہ نہیں بلکہ اعتیترین کی طرح گامزہ نے جناب چیرمن اس لئے ان کی راہ ہے میری راہ تو نہیں جناب چیرمن جناب چیرمن میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں شاید یہاں کوئی بروسہ نہ کرے لیکن مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کیا پاکستان کے آئین میں اور قانون میں قاتل سمگلر سزا یافتہ بددیانت بدماش الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر اہاں میں مجھے جواب دیجئے مناسب نہیں کہ میں نام لے لوں بلوستان کے ایسے باقی پاکستان کے بارے میں میری معلومت کم ہیں لیکن بلوستان کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں نام لے لوں جناب چیرمین ہم نے جناب چیرمین تین ماہ مسلسل الیکشن کے سلسلے میں دورے کیے جلسے کیے کارنر میٹنگ کیے اپنی جان اتیلی پر رکھ کر ایک طرف ہمارے جو سرماچار اس کو اورپیاں میں کہتا ہیں جسے ہمارے مضاحمت کی تحریک چل رہی ہے ان کی بندو کی ہماری طرف تھی دوسری طرف اسٹیبلشمیٹ ہمیں ناپسند کرتا تھا جناب چیرمین ہمارے بہت سے سیٹیں اس وقت ہم دس سیٹ سے جیت رہے جناب اور ہمیں آرایا گیا وہ بھی دوسرے دن تیسرے دن چوتے دن جناب چیرمین ہماری طربت کی ہم چھار سیٹیں لے آ رہے تھے بلے دا کے سیٹیں جان محمد بلے دی کویٹا سے اتاماد بنگلزی جیت چکا ہے کریم کیتران سردر عبدالعامان جس کو مناسب نہیں میں بتا دوں اس کے خواب جیت رہا تھا اور گوادر میں جو ڈاکٹر مالک شاہب ایک ایسے کنڈیٹ کے سمیں آر گئے ہیں جس کا تعلق جس کا ہلمن اور دال بندن سے ہے اور گوادر کم ٹو کیج کے سیٹ میں لڑا آپ مجھے بتائیں جس کو چھار ہزار ہوٹر نہیں ہیں جس کو دس پولیگ سیشن کا نام نہیں آتا کیسے جی دیا ملک شاہ جناب ہم نے ادارو سے کہہ دیا تھا وہاں جب ہماری گپتگو ہوئی تھی میں ملا بیتا زمدہ ادارو سے انہیں کہا کیا ہم الیکشن میں فری اور فیر ہوں گے میں نے کہا ایک بات آپ کو بتا دوں دو دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں اگر میں ملک شاہ جیت گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں وہ خاموش ہو گیا اس کے بارے کچھ نہیں بتایا جناب چیرمن میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشن ہے یہ میری رائے میں پاکستان کی تاریخ میں متنازعہ ترین الیکشن ہے اس وقت چاروں صوبو بشمول آپ کے اسلامباد میں اتجاج ہو رہے ہیں درنے دے رہے ہیں ہمارے تمام ہائیوے بند ہیں جناب چیرمن اس لیے کہ الیکشن متنازعہ الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں اس متنازعہ الیکشن میں مہمباد کو اپنا مقصر کرتے ہوئے خاص بلوستان کے بارے میں بتا دوں جناب چیرمن آپ نے کہا وقت کی تنگی ہے بلوستان میں میں ان ایڈوانس اس حدشے کا اعظار کر رہا ہوں جناب چیرمن یہ جو ٹیم لائی گئی ہے بلوستان میں وہ بجر یہ سیلیکشن ہوئی ہے الیکشن نہیں کیا ہونے والا ہے بلوستان میں بڑے ایک پوجی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے دوسری بات بلوستان کے وسائل پہ قبضہ کی ایک منصوبہ بندی ہے جناب چیرمن تیسری بات آٹویں ترمیم رول بیک کرنے کا بھی ایک منصوبہ ہے جناب چیرمن انہیں پیش کی کہتا ہوں اگر یہ ہوئے تو یہ پاکستان کی جو ہمیں اس ملک کے شہری ہیں پاکستان کا سب سے بڑا عصہ بلوستان ہے آپ رکوے کے لحاظ سے باوسائل صوبہ بھی ہے آپ پاکستان کا یہ بارہ میں کچھکا ہوں فیوچر بھی ہے اب ایک صوبے کو آپ ایسے قیادت پہ دے رہے ہیں جو پولٹیکل دائلہ کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کو حالات کو مزید غمبیر بنانے میں بلوستان کے حالات کو ایک ایسے نہج پہ لے رہے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل ہماری جو ہے انتیاہی پریشن کن ہے میں سمجھتا ہوں بلوستان میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بتر صورتحال ہے ہوگی ہم نے بارہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے اور معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے انتخابات کو ہونا ہے انتخابات آٹھ پروری کو اس لیے ہوئے لیکن اس کے نتائج جو ہے متنازیائیں وجہ اس کے پاکستان ایک مصبت ریزلٹ آتا اور ایک اسٹیبلٹی کی طرح جاتے ہمارے جو باہر مقالقے کے اس الیکشن کو اپریشیٹ کرتے لیکن اس کے باوجودی میں سمجھتا ہوں یہ جو ریزلٹ ہے یہ جو نتائج ہے اس کی نتیجے میں پاکستان میں شکریہ اسٹیبلٹی نہیں آسکتی شاید خدا کرے میری رائے گلت ہو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب چیرمن